السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین ربش رحی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ملے حیات خضر مجھے اسے میں صرف سنا کروں تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو تیرا شکر کیسے ادا کروں تو دیا کرے میں لیا کروں تو کہا کرے میں سنا کروں کبھی پھول بن کے مہک اٹھوں کبھی شما بن کے جلا کروں میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے بیت الحمد پیلس آف شکر تو یہ میرا اس ٹاپک پر بیت الحمد پر یہ آج میرا تیس تقریباً تیس سال میری زندگی ہوئی ہے تقریباً اندازہ نے ایک رفع اس وقت میں کہہ رہی ہوں تو یہ میرا پہلا درس ہے بیت الحمد پر اور ظاہرہ پہلا ہی ہو سکتا تھا تیس سال یعنی اللہ کے دین کے راستے کا کام کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ٹاپک پر میں نے درس دیا ہے اور ڈیفرنٹ ٹاپک پر میں نے درس دیا ہے لیکن اس ٹاپک پر اس ٹاپک پر بیت الحمد پر میرا یہ پہلا درس ہے کیونکہ یہ اپنی نویت کا پہلا امتحان ہے جو بڑا سخت ہے یہ پہلا پیپر ہے جو بہت سخت ہو رہا ہے اور بیت الحمد پر میرا عنوان ہے اور اس کے لیے قرآن کی میں ایک دو آیات کو اپنے اور آپ کے سامنے رکھتی ہوں بڑی خوبصورت آیات ہیں اور ایڈی سیم ٹیم میں یہ بھی سوچتی جاری تھی ابھی کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایسی بہنیں اس وقت موجود ہوں میرے ایسے بھائی اور پوری دنیا میں جیسے بہرین میں سعودیہ میں پاکستان میں انڈیا میں اسٹریلیا میں انڈونیشیا میں نورتھ امریکہ اور برطانیہ یعنی یہ ان مختلف جگہوں سے ہم سے رابطے ہوئے ہیں اس وقت یعنی احمد کی ڈیتھ کے دوران ان مختلف کنٹریز سے مختلف علاقوں سے اور اس سے بڑھ کر علاقوں سے جو کولیں آ رہی ہیں جو ٹیکسٹ آ رہے ہیں تو میں سوچ رہی تھی اس بات پہ کہ کتنے بہت سی ہم میری بہنیں اور بھائی ہوں گے جو مجھ سے پہلے اس امتحان سے گزر چکے ہیں کسی کی بیٹی اور کسی کا بیٹا اور کسی کے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے زیادہ بھی اور بہت سی میری بہنیں اور بھائی ایسے ہوں گے جو کہ جنت میں اپنے لیے بیت الحمد آلریڈی اس کی جگہ لے چکے ہوں گے اب اس میں میں پھر یہ سوچ رہی تھی جیسے بیت الحمد کسے کہتے ہیں تو شکریہ کا گھر حمد تعریف کے لیے آتا ہے حمد پریز کے لیے آتا ہے بیت جو ہے وہ گھر کو کہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بیت الحمد پر اور اس پر بات کرتے ہیں یہ قرآن کی دو تین آیتیں ہیں میں اپنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں بہت خوبصورت آیات ہیں پہلی آیت ہے یہ سورت ابراہیم کی آیت ہے آیت نمبر 34 ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا وَإِن تَعُدُّوا یہ بابِ تفیل سے ہے اور اگر تم گننا چاہو اور اگر تم شمار کرنا چاہو اور اس میں مبالغہ ہے اس میں تکثیر ہے کیونکہ بابِ تفیل جنہوں نے گرامر پڑھی ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنا زیادہ تم گنو یعنی ہر وقت گنتے رہو پوری زندگی گزار دو گننا کو صبح سے لے کے رات سے لے کے پھر اگلا دن یعنی پوری زندگی بسر کر دو وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو اور اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو اور نعمت کا لفظ یہ اسم جنس ہے اسم جنس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ واحد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جماع کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ میل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ فی میل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ اس کے اندر غصت پائی جاتی ہے تو ہر طرح کی نعمتیں چھوٹی بڑی جیسی بھی کہہ لیں ہر طرح کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو لَا تُحْسُوهَا تو تم اسے گند نہیں سکتے تم اس کا شمار نہیں کرنا سکتے اگر تم چاہو بھی تو یہ اس آیت میں کہا گیا پھر اس کے بعد صورت البقرہ ہے بہت خوبصورت صورت ہے بہت طویل صورت ہے قرآن سے دوستی کرتے ہی صورت الفاتحہ کے بعد ہمارے وہ سامنے آتی ہے اور اس میں صورت البقرہ میں آیت 152 ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونَ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم وَشْكُرُونَي وَلَا تَقْفُرُونَ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو اور اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے ایک موجزے کی طرح میں نے اس کا اثر یہ ان تین دنوں میں دیکھا ہے پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے ان دنوں جیسے میں اتقاف میں ہوں جب سے میں نے اپنے بیٹے کی انتقال کی خبر سنی ہے میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جنازہ نہیں ہوا ڈیڈ بوڈی کا انتظار کر رہے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہے میرا بیٹا جو ہے موقع پر اس کی ڈیڈ ہو چکی ہے کیونکہ پولیس کہتی ہے جب ہم گئے جب پولیس میرے پاس آئی تو میں بہت سے سوال پوچھ رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ کیا ہسپیٹل نہیں لے کے گئے اور ابھی نہیں لے جا سکتے تو میں اس طرح کے میرے سوال بھی تھے ہمارے تو اس میں انہوں نے کہا کہ سڈنڈ ڈیڈ یعنی ہم جب گئے تو آلریڈی ڈیڈ تھی یعنی بزرگ نہیں ان کو ہسپیٹل نہیں لے جا سکتے تھے کچھ مدد نہیں کر سکتے تھے ان کی جو بھی ہماری پوری مختلف یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کتنی گاڑیاں آتی ہیں ایمولنس بھی آتی ہے فائر کی بھی آتی ہے دوسری بھی تیسری بھی جو بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو میں نے مطبعیت کی خبر سنتے ہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّحِ رَاجِعُون کہا میں نے الحمدلللہ کہا میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تیرے بہت احسانات ہیں یا رب العزت تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تُو نے ہی نعمت دی تھی اور تُو نے واپس لے لی اور یہی میرے پیارے رسول کا عصوہ ہے اور یہی صحابہ اور صحابیات جو میرے اور آپ کے لیے مشیل راہ ہیں یہی ان کا عمل ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العزت یہ ایک بڑا انوکھا سا پیپر ہے جو آج میری زندگی میں شروع ہوا جو میں نے اس طرح کا کبھی سوچا نہیں تھا تصور نہیں کوئی کر سکتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ ہو سکتی ہے کسی کی پر اس طرح سے ہو جائے گی یعنی اس کا کس کس طرح جا کے اس طرح انڈ ہو جائے گا اس طرح تو نہیں میں نے سوچا تھا لیکن میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا رب العزت آپ مجھے اس پر استقامت دیجئے گا آپ مجھے سبر دیجئے گا آپ بھی میری مدد کریں اس میں کیونکہ میں اور آپ اپنی زندگی میں پیپر کر رہے ہیں اور پیپر جو ہمارے پاس پیپر ہے نا اس کے تین مین کوئسچن ہے میری اور آپ کی تھنکنگ کیا ہے ہم سوچتے کیا ہیں میری اور آپ کی ٹاک کیا ہے ہم بولتے کیا ہیں اور میرا اور آپ کا ایکشن کیا ہے کیونکہ جو سوچتے ہیں جو ارادے بانتے ہیں جو نیت کرتے ہیں وہ میری اور آپ کی زبان پر آتا ہے اور اس کے بعد زبان پہ جو ہم باتیں کرتے ہیں میری آپ کی وہ پھر میرے اور آپ کے عمل کا روح اختیار کر لیتا ہے تو علم عمل کو آواز دیتا ہے جواب پائے تو ٹھہر جاتا ہے ورنہ چل دیتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ اسے فوراں قبول کیا جائے فوراں یہ نہیں کہ ڈیتھ آج ہوئی ہے تو سبر دس سال بعد آئے گا یا دس سال بعد کرنا ہے ڈیتھ کی خبر ابھی ملی ہے تو اچھا پھر ہاں وقت کے ساتھ سبر آ جائے گا نہیں میرے اور آپ کے بیلویڈ پروفٹ نے اور میں اور آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں بتائیں آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کتنی محبت کرتے ہیں اتنی 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 یا اتنی زیادہ کتنی محبت کرتے ہیں بہت زیادہ میں نے اپنے پورے دونوں ہاتھ پورے پھیلاؤں میں لائی ہوں اور ہم اللہ رب علیوں سے بہت محبت کرتے ہیں ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں تو اللہ نے کیا پیغام دیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباہ کرو میرے فوٹ پرنٹ جو ہے اس کے اوپر چلو میرے پاؤں پر قدم رکھ کے چلو تو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور بہت سے انامات کا ذکر ہے یہ صورت عالم ران کی آیات ہے تو اب آپ دیکھیں کہ میں جنت بھی چاہتی ہوں اور آپ میں سے کون کون جنت چاہتا ہے سب ہی جنت چاہتے ہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کیسی جنت چاہتے ہیں بہت بڑی جنت چاہتے ہیں تو بہت بڑی جنت چاہنے کے لیے مجھے اور آپ کو بہت محنت کرنی ہے اور اپنا دل جگرہ جو ہے نا اس کو بہت مضبوط بنانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں جنت ملنے کے لیے رب کی رضا ملنے کے لیے ہمیں ایک فارمولہ بتایا گیا جیسے ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں دو کتنے ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں لیکن ایک اور ایک کو ساتھ اگر ملا کر لکھ دیں تو وہ کیا بنتے ہیں گیارہ بن جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہے ایک ہی ایک لیکن اس کو لکھنا کا طریقے کے فرق نے اس کی جو مارکنگ تھی اس میں فرق پیدا کر دیا تو اب میں اور آپ جنت چاہتے ہیں اور جنت بہت بڑی چاہتے ہیں تو اس کا فارمولہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم جو ہو رسول کا اتباہ کرو اس کے فوٹ پرینٹ پہ چلو تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ بتایا گیا تو میں نے جب اپنے بیٹے کے ڈیت کی خبر سنی تو میں نے سوچا مجھے کیا کرنا ہے تو مجھے آواز آئی جو میں نے پہلے سے سٹڈی کیا ہوا تھا زہرہ اس وقت مجھے آواز آئی کہ یعنی ایسے لگتا ارگر سے ہر طرف سے مجھے میرے آواز آ رہی ہے میرے کانوں میں میرے سر میں میرے دماغ میں کہ سبر جو ہے وہ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہے رائٹ نو ابھی ابھی الحمدللہ الحمدللہ اور الحمدللہ ہمارے گھر کا اتنا اچھا محول تھا اتنا اچھا محول تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھا تھا ماما آپ نے الحمدللہ کہا میری بیٹی کہہ رہی تھی ماما آپ نے نفل پڑے جیسے ان کو یہ لگ رہا تھا جیسے میری آمنہ کی کلاس میں کسی کلاس فیلوز میں کسی کو کوئی مشکل کوئی تکلیف کوئی بیماری ماما اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے میں نے ان کو بتا دیا وہ کہہ رہی تھی اپنی امی سے کہنا جیسے بعض وقت ہم لوگ کچھ اس طرح کی چیز کے لیے خاص کرتے ہیں تو میں نے کہا بیٹا میں نے الحمدللہ کہا ہے تو ماما آپ نے نفل بھی پڑھ لی ہے میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں وضوح کر رہی تھی نفل پڑھ لی ہیں تو پھر اس کے بعد آپس میں بھی ہم نے الحمدللہ کہا امنا نے بھی کہا میں نماز پڑھی معاصل نہیں تو زاہد بھی الحمدللہ تو فوراں وضوح کرنے لگے پھر ہم سب تو ہم نے سب نے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائی اور میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ کوئی چیخو پکار نہیں تھی کوئی ایسی آواز نہیں تھی کوئی واویلہ نہیں تھا آنکھوں میں آنسوں آنا یہ تو فطری سی بات ہے اور یہ والی بات جو میں کہہ رہی تھی کہ فرد کرونی اذ کرکم پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور ان دنوں جیسے ہم اللہ کو ہم سب مل کے یاد کر رہے ہیں خاص طور پر جیسے اللہ سے میری جو بھی باتیں رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے یاد کیا ہے اذ کرکم جو ہے نا ذکر کرنا یاد کرنا مجھے لگتا ہے یعنی بیس بیس سال پہلے جو لوگ تھے جن سے میرا رابطہ نہیں ان سے مجھے ان کی طرف سے یعنی میری شادی نہیں جب ہوئی تھی نا جن لوگوں سے ہم جب پڑھتے تھے تو کٹھے تھے ان لوگوں کو پتہ نہیں کیسے کس طرح سے کیسے ای میل گئی ہیں کیسے ٹیکس گئی ہیں کیسے وہ جو دعا کی ہے وہ گئی ہے تو انڈونیشیا اسٹریلیا پاکستان ہندوستان اور سعودیہ بہرین برطانیہ نورت امریکہ کی ڈیفرینٹ سٹیٹ اور کینیڈا مختلف جگہوں سے کال آ رہی ہے فون آ رہے ہیں ٹیکس آ رہے ہیں اتنی محبتیں اتنی دعائیں اتنا پیار اور یہ کیا ہے یہ میرے رب کا مجھے یاد کرنا ہے جب کوئی کال کرتا ہے جب کوئی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے تو نے سب کے دل میں میری محبت ڈال دی اور میرے بیٹے کی اور میرے گھر والوں کی سب ایک کے کر کے جب وہ میرے جب پیدا نہیں ہوا تھا وہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں جب وہ میرے پیٹ میں تھا جن لوگوں نے میری پرگنینسی دیکھی تھی وہ دعائیں دے رہے ہیں جنہوں نے میرے بچے کا کھیلنا دیکھا تھا مجھے وہ دعائیں دے رہے ہیں اور میرے بیٹے کو دعائیں دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے قرآن کی آیات جو ہیں یہ موجزہ ہے قرآن کی آیات جو ہیں یہ حق ہے اللہ کی ذات جو ہے یہ حق ہے اللہ سچ ہے اس کائنات کی سب سے بڑی سچی حقیقت ہے جو کچھ اس نے فرمایا سچ فرمایا اور اس کے بعد اگر میں اور آپ اس پر عمل کریں گے تو آخرت تو انشاءاللہ بن ہی جائے گی دنیا بھی وہ میرا اور آپ کا مقدر ٹھہرے گی لیکن دنیا اور آخرت کو کس زاویے سے دیکھنا ہے وہ قرآن کے مطابق مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا جیسے مجھ سے لوگ حال پوچھتے ہیں تو میں کہتی ہوں میں پہلے سے زیادہ خوش ہوں میں پہلے سے زیادہ اچھے حال میں ہوں اور میں دل سے کہتی ہوں میں اکیلے میں بھی اپنا جائزہ لیتی ہوں میں نے صبح اللہ مارننگ بہت صبح بھی اٹھ کر اپنا جائزہ لیا اور واقعی میں بہت خوش ہوں میرے رب کا فیصلہ میرے حق میں بہت اچھا ہے میری فیملی کے حق میں بہت اچھا ہے میرے بیٹے کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ ایک سچ بات ہے اس لیے کہ میرے رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تیہ ہو جاتا ہے اس کی زندگی کتنی ہوگی رزق جو ہے اس کے لیے تو سب کو جب اللہ نے تیہ کر دیا اور اس کے مطابق اپنی ایک پلیننگ کے مطابق ایک شیڈول کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو واپس لے لیا تو پھر میں کیوں رہا ہوں اور میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں میں بھی کرتی ہوں میں نے بھی بہت محبت کی ایسی محبت کی جیسی ہر ماں کرتی ہے بہت محبت کی ہر دور میں کی ہر زمانے میں کی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے بھی پینائے پونیاں بھی لگائیں آمنہ کو اچھے سے اچھا ڈریس بہت ساف ستھرا تینوں کو بہت اچھا ماشاءاللہ رکھا تو بہت سب کچھ کیا اور بہت محبت کی ان سے میرے دل میں اللہ نے جیسے القاہ کی ڈالی وہ میں آپ سے شیر کرنا چاہتی کہ بہت محبت کی تو آپ بھی محبت کرتے ہیں اچھا بچے کو کیا کرتے ہیں کہ آپ کھیلنے کیلئے کھلونے دیتے ہیں بچہ کھیلنے لگتا ہے خوب خوش ہوتا ہے انتظار کرتا ہے کہ پلی ٹائم کب ہوگا فن ٹائم کب ہوگا اچھا جب وہ کھیلتا ہے انجوائے کرتا ہے آپ آتی ہیں بھاگی بھاگی آپ کہتے ہیں فن ٹائم بس ایک ہی گھنٹا تھا پلی ٹائم تو ایک ہی گھنٹا تھا اب اس کی گڑیا اس کا بال اس کا ہاؤس ڈال ہاؤس سب سب کچھ چھین لیتی ہیں بچہ روتا رہ جاتا ہے کبھی اس کے آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں اچھا ماما کبھی وہ پون پٹکتا ہے کبھی وہ نراز ہو کے ایسی چیزوں کو پھیکتا ہے لیکن وہ مجبور ہوتا ہے اب اممہ ہے بڑی ہے بچہ چھوٹا ہے تو چاہتے نہ چاہتے وہ کھلونے دے کر سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور آپ کھلونے لے لیتے ہیں آپ کنٹرول کرتی ہیں اس وقت تو یہ میرا بھی ایک کھلونہ تھا یہ میرے بھی کھلونے تھے اور اللہ نے مجھے اس سے کھیلنے کے لیے اتنی مدد دی تھی پچیس سال پانچ مہینے اور کچھ دن اور کچھ گھنٹے اور کچھ گھڑیاں اور جب میرا اس کھلونے سے کھیلنے کا وقت اس کے ڈمپل ہستا تھا تو ڈمپل پڑتے تھے نہاتا تھکنگی کرتا تھا تو کرلی بال تھے اس کے بہت جلدی باتیں کرنی شروع کی جلدی بھاگنا شروع کیا سہین تھا لائق تھا بہت محبت کرتا تھا کہتا تھا ماما اس دنیا میں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو اپنی ماما سے کرتا ہوں اور میں آپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتا میں ہی نہیں چاہتا کہ میری ماں دکھی ہو آپ کسی چیز کا نہ غم کیا کریں کبھی فکر نہ کیا کریں آپ کو کیا چاہیے آپ دارلیمان کا کام کرنا چاہتی ہے آپ کریں میں اس میں کام کروں گا اس کی ویب سیٹ بنانا اس پہ لیکچر ڈالنا اس کا آفیس کا انتظام ماما وہ سات سو سے آٹھ سو سے کم نہیں ملتا ماما don't worry I will take care اور واقعی اسی میسی ساگہ میں ساڑھے تین سو ڈالر پر اس نے ہمیں ہمیں آفیس دھون کر دے دیا ایک فون لے لیا آپ دارلیمان کو دوسرا جی اچھا ماما میں ڈیر لے کے دوں گا تو بہت محبت کرتا تھا اور میرا اپنے والد کا بہت احترام کرتا تھا ان کا بہت لادلہ تھا پہلا پہلا بیٹا تھا تو اسی پہ ہم سب تجربات بھی کرتے ہیں تو ہمارے گھر کے کاموں میں بہت مدد کرتا تھا ویکیوم کرتا تھا دونوں بہن بھائیوں کی take care کرتا تھا جب مہمان گھر آجاتے تھے تو گھر کی صفائی چیزوں میں ہمارے ساتھ ہمارا right hand تھا اور میں بچوں سے بات کرتے ہوئے اکثر یہ بات کہتی تھی کہ آپ نے right hand بننا ہے مجھے آپ نے وہ محمد بن قاسم بننا ہے جو سترہ سال کی عمر میں جس نے ہندوستان کو فتح کیا تھا اور صحابہ نے چھوٹی چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام کیے تھے تو ہمارے سترہ اور بیس سال کے نوجوان وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے تو ماں کوشش ہی کر سکتی آگے بچہ کس ست تک کامیاب ہوتا ہے زلط پر میری اور آپ کی کوششوں کا انتظار فیصلہ نہیں ہے میں نہ اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے تو بہرحال مختصر بات یہ کہ میرے رب نے جب وہ میرا کھلونہ جو مجھے دیا تھا اور الحمدللہ مجھے تین بڑے کھلونے دیئے تھے بس ایک لیا ہے تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنے دوسروں بچوں سے بھی کہا کہ بیٹا تم تین بہن بھائی ہو بس اللہ نے ایک لیا ہے دو تو میرے پاس ہے تو اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں اگر وہ سبی کو لے لیتا اور اس جگہ پہ ہم سب پوری فیملی کٹھی ہو سکتی تھی ہم کٹھے سفر کرتے ہیں پھر کیا ہوتا تو یہ دنیا کے سفر میں سے ایک سفر تھا اور اللہ تعالی نے ایک پیپر مجھ سے بچھینا ہے تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وشکرولی اور تم میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور نشکری نہ کرو تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم الحمدللہ کہتے جائیں اور نشکری کی باتیں اور عمل جوہے کرتے جائیں بیچ میں جب سوڑی سی فرصت ملے پھر ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیا پھر اس کے بعد ادھر کی غلط باتیں کر کے کہ اللہ تعالی ربہ یہ آپ نے کیا کر دیا اور میرے ساتھ ہی کرنا تھا اور اتنی جوانی میں ہی کرنا تھا اگر اب بھی کرنا تھا تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مار دیا تھا اور میرا رب انصاف کرنے والا نہیں ہے عدل کرنے والا نہیں ہے اور میرے ساتھ تو بہت ہی میری تو قسمت ہی ماری بھی ہے میرے تو بڑے حالات ایسے رہتے ہیں میرے ہی میاں بیمار میری ہی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی میرے ہی گھر میں جو ہے وہ جوب کے مسائل رہتے ہیں میرے ہی بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو میں اور آپ میری اور آپ کی زبان اللہ کی نشکری بیان کرنے میں کمی نہیں کرتی اور عورتیں زیادہ نشکری ہیں مرد بہت اچھے ہیں میں سوچتی ہوں مردوں کا حساب آسان ہوگا میری اور آپ کی نسبت اللہ کہرے میرا اور آپ کا بھی ہو لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کبھی کبھی نہ وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ وہ کسی کی چغلی کرتے ہیں نہ وہ ہماری ادھر ادھر کی باتوں میں آتے ہیں جوب کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد زیادہ ایسے موقعوں پر وہ مضبوط ہوتے ہیں زیادہ پہاڑ بنتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں اور اسی طرح اور وہ نشکری بھی نہیں کرتے ہم نشکری بھی زیادہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت مجھے میری بیٹیوں کو آپ کو میری بہنوں کو جس طرح ہمارے بھائی ہمارے شہر ہمارے باپ نیکیوں کے میدان میں آگے ہیں اپنی زبان کی حفاظت میں آگے ہیں اور عمل کے میدان میں آگے ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اس امتحان میں سرخرو کرے اور شکر کے معنی کیا ہے شکر کے معنی یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی نعمتوں کا مطرف ہو ان کا احساس ہو ایڈمیٹ کرنا اور زبان ان کا اقرار کرے ہمارا جسم کے باقی عزا سراپائے عمل بن جائیں یعنی دل میں جب شکر کے احساس ہوں گے تو زبان پر آئیں گے جب زبان پر ہوں گے تو پھر ہمارے عمل میں ہوتے رہیں گے اور اگر زبان سے الحمدللہ کہیں گے دل میں احساس نہیں ہے تو پھر ہم بڑی غلط باتیں کریں گے اور ویسے شکر کے معنی کیا ہے ویسے لفظی معنی کیا ہے عمر نانا میں یہی چاہر تھی کہ میرے بچوں میں سے کوئی بولے اور حمدللہ دارلیمان کے سٹونڈر نے بہت اچھا جواب دیا عمر نانا جیسے گائے کا دودھ اس کے تھنوں میں جب بھرتا ہے تو جب بھر جاتا ہے تو خود بخود تھنوں سے دودھ بہنے لگے یہ ہے شکر کے معنی تو جب انسان اللہ کی نعمتوں سے بھر جاتا ہے جو کہ ہم بھرے میں ہیں ایک مشکیزے کی طرح تو اس کے بعد ہم اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کا شکر بیان کریں اور مجھے یہ دعا اس لیے بہت اچھی لگتی ہے اتنی مجھے اچھے لگتی ہے کہ میں سانس بھی نہیں اس میں لے پاتی لیا بھی نہیں زیادہ پھر بہت سالوں کا بھی پہلے یاد کی تھی اللہ مجھے بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا شکارہ بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا رہابہ بہت زیادہ ڈرنے والا بنا رب جل لکا زکارہ لکا شکارہ لکا رہابہ لکا مطوان مطوان کا مطلب ہے بہت زیادہ متی سراپہ اطاعت لکا مطوان لکا اواہم منیبہ اور بہت زیادہ اپنی طرف رجوع کرنے والا اور اپنا ہی ہو کر رہنے والا جیسے ہوتا ہے نا کہ بچہ جو ہے ادھر دھر کھیلتا ہے لیکن بھاگ کر ماں کی گود میں ہی آتا ہے شہر کی مکھی دور دور اڑ کر جاتی ہے اس کے بعد لوڑتی اپنے چھتے کی طرف ہی ہے تو انسان ادھر ادھر غلطی ہو جاتی ہے شیطان کے وسوس میں آ جاتا ہے پلڑتا اللہ کی طرف ہے اواہم منیبہ تو انابت قلب سلیم یہ بڑے خوشنصیب لوگوں کو ملتی ہے اور تیسری آیت وہ کیا ہے کہ بیٹے کی میرے ڈیتھ کی اطلاع ہے اور میں سوچوں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کر دیا میرا اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا یقین نہیں رکھتے کیا تمہیں اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں ہے کیا تمہیں اللہ کے بڑے ہونے کا احساس نہیں ہے حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالات میں پیدا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سب آیات کیا بتاتی ہیں کہ میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے مصیبت پریشانی نعمتوں کے ملنے میں میرا اور آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ کیا ہے کہ ہم شکر گزار بننا چاہتے ہیں میں بھی بننا چاہتی ہوں اور آپ بھی بننا چاہتے ہیں میں بھی چاہتی ہوں اور میں یہ موقع جو میرے پاس یہ وقت جو میرے پاس آیا ہے میرے اوپر میں چاہتی ہوں کہ میرے لئے جنت میں بیت الحمد بنایا جائے اور یہ بیت الحمد کیسے بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب کسی بندے کا کوئی لڑکا مرتا ہے کوئی بیٹا مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے لڑکے کی جان قبض کر لی وہ کہتے ہیں کہ ہاں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کیوں لے لیا یعنی ایسا نہیں ہے اللہ کو میری اور آپ کی فیلنگ کا احساس ہے اللہ اسے پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جو تھی وہ روح لے لی تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں پھر وہ ان سے دوبارہ پوچھتا ہے تو اس موقع پہ جب تم نے اس کے بیٹے کی اس کے جگر کے ٹکڑے کو لیا تھا اس کے دل کو لیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا میرے بندے نے کیا کہا تھا کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا تھا فَيُقُولُنَا حَمِيدَكَ وَاسْتَرْجَعَا تو پرشتے کہتے ہیں کہ اس مصیبت پر اس نے تیری حمد بیان کی فَيُقُولُنَا حَمِيدَكَ لَكْ اس نے تیری حمیدک اس نے تیری تعریف بیان کی وَاسْتَرْجَعَا آپ اب اب آپ سلاسی مزید پڑھ رہے ہیں جو سٹوڈنٹ ان کو پتا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وَاسْتَرْجَعَا کے معنی ہے یہ مخفف ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن تو مختصر کر کے اس بات کو کرنا تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے انقریب اللہ کی طرف لوڑنا تو اس نے اِنَّا لِلَّا پڑھا تو الحمدللہ یعنی میرے بیٹے کے اطلاع کی خبر آئی تو میں نے الحمدللہ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ اور میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن پُڑھا دو باتیں تو میں نے کہیں سارے فرشتوں کو کہتا ہے اللہ اپنی پوری فورس کو آرڈر کا سیغہ ہے ابنوں کنسٹرکٹ کرو تعمیر کرو لِعَبْدِ میرے بندے کے لئے اور کسی کے لئے اللہ یہ اعلان کر دے کہ یہ میرا بندہ ہے یہ میرا ہے دعود علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے پیغمبروں کو کہا کہ میرا بندہ ہے تو اس دکھ میں جو بندہ ہے اس دکھ میں جو ماں ہے اس دکھ اور تکلیف میں جو والدین ہیں والدین کے لئے یہ ہے کہ جن کی اولاد جاتی ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرو کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو فرمایا ابنو لِعَبْدِ بَيْتً فِي الْجَنَّةِ وَسَّمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ اور اس کا نام ہم تو لکھتے ہیں نا بے شک وہ حرام کے پیسے سے سوت سے یا غلط طریقوں سے چوری ڈاکا بعض اوقات سب لوگ نہیں یعنی بعض اوقات وراست کا کسی کا مال چھین لیا غلط طریقے سے گھر لے کر پھر بڑی سی آیت لکھتے ہیں وَحَازَ مِنْ فَدْلِ رَبِّ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس محل کے اوپر نیم پلیٹ جو ہونی چاہیے اس کا نام رکھنا بیت الحمد تو آج کے درس کا عنوان ہے بیت الحمد کہ صبر کرنے پر شکر کرنے پر اللہ کا ذکر کرنے پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانے پر جنت میں بیتل ہم سارے فرشتے مل کر تیار کرتے ہیں اور یہاں پہ وَلَد کا لفظ استعمال کیا گیا وَلَد کا مطلب یہ نہیں کہ جب بیٹا فوت ہو جائے وَلَد کا لفظ بھی اسم جنس ہے بیٹی بھی ہو سکتی ہے بیٹا بھی ہو سکتا ہے چھوٹی عمر کا بھی ہو سکتا ہے بڑی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کے لیے کہا گیا اور محدثین پھر اس کی تشریح کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچے پر پیدا ہوتے یا تھوڑا سا سال دو سال کا تھا تو بیت الحمد ملنے والا ہے تو جو پچیس سال پانچ مہینے کچھ گھنٹے اور کچھ لمحوں کا ہوگا تو اس پر کیسا بڑا جو ہے وہ ہاؤس ملے گا جس پر ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے اور جو سونے سے بنا ہوگا جو ڈائمنڈ جس پر جڑے ہوئے ہوں گے جو بہت ہی خوبصورت ہوگا جس کے اندر پانی کے چشمیں بہہ رہے ہوں گے جس میں شیشے لگے ہوئے ہوں گے مجھے شیشے کے برطن بہت اچھے لگتے ہیں چائے بھی اگر اس میں ہو کہ اندر سے نظر آئے مشروب بھی پیوں تو نظر جیسے ایسا نہیں ہے کہ جنت میں جنت کا جو اللہ نے قرآن میں تعرف کروایا اور احدیث میں اور جیسے جیسے اس کی منظر کشی کی ہے تو بس میں ایسے اس کی چیزوں کو دنیا میں ڈھونٹی رہتی ہوں اور جب مجھے نظر آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ جنت کیسے ہوگی کتنی خوبصورت ہوگی پھر میں اپنے دل کو کہتی ہوں کہ اچھا اگر اتنی خوبصورت ہوگی تو پھر وہ ایسے تو نہیں ملے گی وہ تو پھر بیٹے کی وفات پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُن تو پڑھنا ہوگا پھر سبر کا پہاڑ تو بننا ہوگا پھر عمل قرآنی آیات اور احدیث کو زندہ تو کرنا ہوگا پھر عصوہ رسول اور عصوہ صحابہ جو ہے اس پہ تو چلنا ہوگا تو پہلی چیز کیا ہے کہ بیت الحمد چاہیے ہمیں اور اللہ رب العزو سے تعمیر کر دے جو جو اس امتحان سے گزر چکے پہلے اور اب اس وقت جیسے کہ میں گزر رہی ہوں میں ان سب کے لیے بیت الحمد کی دعا کرتی ہوں دوسری بات جو اس موقع پہ میں کہنا چاہتی ہوں وہ بہت اہم ہے کہ ایسے واقعات جب کبھی کہیں ہو جائیں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی کسی کے کوئی ڈوب کر مر جائے اور کوئی گھر کے چھت کے نیچے آ کر مر جائے اور کوئی جہاز کریش ہو کر مر جائے تو ایسے موقعوں پر آئندہ آج اگر میں اور آپ میرے بیٹے کی وفات کے موقع پہ اگر ایک یہ وعدہ کر لیں اور ایک ہی عمل کا اصول لے لیں کہ ہم کبھی کسی سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھیں گے یعنی جو غیر ضروری سوال ہیں اچھا غیر ضروری سوال کون سے ہیں اس کے لیے بہت تفسیر میں تو نہیں جاتی لیکن صورت کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیتھ کے موقع پر اب میں بیٹھ کے درس کی تیاری تو نہیں کر سکتی پہلے سے میرے دل کے برطن میں میرے دماغ کے برطن میں جو چیزیں ہوں گی وہی میرے اندر سے نکلیں گی ایسے موقعوں پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پڑھوں اور پھر عمل کروں زندگی ہے اس کا نام کہ پہلے سے تیاری کی ہوگی تو فوراں مجھے جواب دینا ہے فوراں مجھے عمل کر تو میں یاد کر رہی تھی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اصحابِ کہف کا واقعہ جو تھا اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحیح واقعہ تو یہ تھا کہ چند نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لائے تھے کہ جب وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے تو ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا تھا ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے تھے وَا رَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم اس کب مضبوط کیا تھے اس قاموں جب وہ کھڑے ہو گئے تھے جب میں اگر لا الہ اللہ کہتی ہوں جب میں الحمدللہ کہتی ہوں جب میں اِنَّا لِلَّهِ پُورا میں پڑھتی ہوں میں عمل کرتی ہوں تو اللہ فَقَالُو یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کھڑا کوئی ہوتا ہے پھر میں اس کی مدد کرتا ہوں ہم کہتے ہیں مدد آئے گی نا تو پھر جو ہے نا میں کھڑی ہوں گی لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے اللہ کہتے ہیں پہلے تم کھڑے ہوگے پہلے تم عمل کروگے تو پھر میں تمہاری جو ہے مدد کروں گا تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کیے تھے جب وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور جب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے نممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور مابود کو پکارے اگر ایسا کیا تو ہم نے نہائیتی غلط بات کہی اور کیونکہ باقی قوم کے لوگ شرک کی دعوت دے رہے تھے اور اسی پہ آگے چلتے چلتے آگے چل کر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا انہیں کہا نو کمپرومائز پھر انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اپنے اس ایمان کو کیسے بچائیں جیسے اس موقع پر میں اپنے ایمان کو کیسے بچاؤں کیسے بچاؤں تو انہوں نے کہا کہ اب تم کسی غار میں جا بیٹھو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے رب کے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا یعنی اس وقت جو بھی ان کے حالات تھے آپ پس میں دوستوں نے مشورہ کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے حکومت پوری ڈیفرنٹ تھی اور ان کو جو بھی مسائل تھے تو اس وقت ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے میں بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے غم کا علاج یعنی کہ میں الگ تھلگ ہو جاؤں اور کسی سے ملوں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مجھے اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے کہ آپ نے ایسے موقعوں پر کیا کیا یعنی پھر انہوں نے سورج کا عدد اور ہونہ اور غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنا لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باہر بیٹھا حفاظت کر رہا تھا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں جگایا کئی سو سال جو تھے مرنے کے بعد یعنی ان کو سلانے کے بعد مرنے کے بعد نہیں کیونکہ نین بھی ایک طرح کی موت ہے چھوٹی موت ہے تو انہوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا تو اردگرد کے لوگ جنہوں نے ایک موجزہ دیکھا کہ یہ لوگ جی مخلوق نئی مخلوق تو ایک ایک کہنے والے نے کہا آپس میں وہ جو کیا بات کر رہے تھے کتنی دیر ٹھہرے کسی نے کہا آپس میں ایک دن کسی نے کہا کم اور اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے انہوں نے کہا کچھ پتا نہیں ایسے لگتا ہے اتنی دیر لیکن اللہ بہتر جانتا ہے جیسے مجھے یہ لگتا ہے پچیس سال پانچ مہینے چند دن میرا بیٹا رہا مجھے لگتا ہے پتہ نہیں شاید پتہ نہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے شاید مجھے لگتا ہے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا مجھے لگتا ہے مدتوں گزر گئی میرا بیٹا کبھی اب گھر نہیں آیا بیل ہوتی تھی تو میں کہتی تھی دیکھو آمد آیا ہوگا اب مجھے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اب تو اب تو مجھے لگتا ہے زمانے گزر گئے یہ ہمارا حال ہے اب کیا ہوا آخری بات جس میں میں آپ کو لانا چاہتی ہوں بیچ میں تھوڑا سا اور چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حالات سے اگاہ کیا اور یہ پورے واقع کا مقصد کیا تھا یعنی کیوں یہ سارا اصحابِ کحف کا واقعہ ہوا تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک اور شبہ نہیں توحید اور آخرت دو پیغام اللہ نے اصحابِ کحف اور کوئی کسی نے کہا ہم مسجد بنائیں گے اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ صحابِ کحف تو تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ کہیں گے پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ تھا تو ایسے حالات جب پیش آتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کتنے بجے پھر وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اچھا کتنے لوگ تھے اچھا تو کیا کرنے گئے تھے آپ کیا کرنے گئے تھے اور جس ماں کے بیٹے کی میت نہ ملے اور ایکسیڈنٹ کو تین دن گزر چکے ہوں اور دھیروں لوگوں سے رابطہ ہو تو وہ کتنے لوگوں کا جواب دے گی اور تین دن میت مل بھی جائے جنازہ ہو بھی جائے تو اس کا دل چاہے گا اگر بتائے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا تو ہم کتنا امتحان لینا چاہتے ہیں کسی کا بھی میں تو اپنے اوپر جان بوجھ کر ایک بات کو لاکر کہہ رہی ہوں ماشاءاللہ کھانے لا رہے ہیں تکیے پیش کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں لیکن جرنل سوسائٹی میں میرا اور آپ کا رویہ یہ ہے یعنی مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کو لگام دینی ہوگی تقوی کی لگام اپنے کانوں کو تجسس اور تحسس ان دو برائیوں سے بچنا ہوگا تو لگانا جب کسی کی جوان اولاد چلی جاتی ہے نا تو اس کے ہوش عام طور پر لوگوں کے قائم نہیں رہتے یہ اللہ ہی ہے جب کسی کو ہوش عواظ میں رکھتا ہے تو میری اور آپ کی اس وقت پھر ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں اور آپ یعنی یہ اگر کسی کا بہت قریبی تعلق ہے کوئی موقع مناسبت ہے پوچھ لینے میں حرج نہیں ہے لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ کیا یہی بات کرنے کی ہے اس سے اہم بات کیا جو کی جائے اس سے اہم بھی بہت سی بات ہیں اور اس سے اہم بات کیا ہے کہ یہ جو ہماری فیملی ہے یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسے یہ مشکل آسان کرے اور جو جانے والا ہے اس کی کیسے مشکل آسان ہو یعنی اللہ اس کی مغفرت کر دے اور ان گھر والوں کی مغفرت کر دے پورے بھی معاملات میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی کسی بھی لحاظ سے تو کوئی تفسرے نو تفسرے یعنی zip your tongue اپنی زبانوں کو لگام دے دیں افوائیں پھیلانا باتیں کرنا اندازیں کرنا فلان یہ کہہ رہا تھا میں نے ایسے سنیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے اور میں یہ بات نہیں کر رہی جنرل زیالحق کا جہاز قریش ہو گیا ساری زندگی انہوں نے نیکی کی کوشش کی کمی بیشی اللہ کا معاملہ ہے اللہ معاف کرے گا جنیج جمشید کا جہاز قریش ہو گیا نیک متقی شخص ہمیں ایک اس کی میں نات سنتی ہوں تو میں جھوم اڑتی ہوں ایسی اللہ کی محبت ابل کر آنے لگتی ہے دنیا محبت کرتی ہے اور ہم جنیج جمشید پر بھی آپ میڈیے میں دیکھیں کیا کیا کیچر نہیں اچھالا گیا ہم معاف نہیں کرتے تو اس موقع پر بھی یہی موقع نہیں جنرل بھی میں آئی ٹرائی می بیس یقیناً آپ بھی کرتی ہوں گی کہ ہم ایسا کریں کہ غیر ضروری سوال پوچھنے کی بجائے ٹو دی پوائنٹ رہیں اپنی ٹریننگ پر فکر کریں اپنے بچوں کی سلامتی کی ایمان کی حفاظت کی خیر مانگیں اور دعا کریں کہ اگر اس فیملی سے کبھی کیسی ماں تھی پتہ ہی نہیں کہ بچے جو تھے وہ رات میں گھر نہیں ہیں اور صبح جو ہے وہ بچے اگلے دن چوتھے دن جو تھی وہ وہاں سے پانی میں سے جو ہے وہ میت ملی کیسے لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہم بہت تفسرے کرتے ہیں بہت باتیں کرتے ہیں نا تو فلان وقت فلان جگہ پہ وہ کون کیا کر رہا تھا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے میرا اور آپ کا کام کیا ہے اپنے گربان میں جھانکیں کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری تو یہ بات ہو گئی کہ تین تھے تو چوتھا ان کا کتہ تھا پانچ تھے تو چھٹا ان کا کتہ تھا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے اللہ نے صحابہ کحف کے واقعے سے دو باتیں سکھائیں توحید اور آخرت اور میری اور آپ کی سرابہ ندامت ہوں میں بہت شرمیدنا ہوں کیونکہ تین پیپر تھے جو مجھے حل کرنے تھے جیسے سمجھیں ایک میت کا ہے ایک فیزکس کا ہے ایک کیمسٹری کا ہے دو کے ٹائم باقی ہیں بھی میرے پاس پتہ نہیں کتنے ہیں یعنی بہت متمن ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتی پتہ نہیں کتنا ہے لیکن ایک پیپر مجھے چھین لیا گیا کچھ ڈیلیٹ نہیں کر سکتی اس میں کچھ ڈیلیٹ نہیں کر سکتی آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے میرے سارے سٹوڈنٹ میرے سارے رشتہ دار میرے بہن بائی دولت کے امبار بھی مل جائے نہ مجھے میں نے اگر اس بچے کی تربیت میں کمی بیشی کر دی کچھ بھی اس کو اچھا نہیں سکھایا اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی اس کو صحبت سوالے دینے میں اگر میں یا میرے شوہر ہم دونوں سے کوئی بھی کمی بیشی رہی اب میں با خدا کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہوں گی میرے شوہر اور میں ہم دونوں مل کر اور ہم اپنے بچے کی مقفرت کی دعا کرتے رہیں گے یہی ہے نا جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے یا پھر یہ کہ جو اس کی اچھی باتیں ہیں دارلیمان کی ویب سائیڈ میں اس کا بڑا کردار ہے ہمارے کاموں میں تو وہ اس کے لئے ابھی ابھی ہمارا نیا دارلیمان کا فون آیا اسی نے آرڈر کیا اسی نے اس کی چپ منگوا کے ہمیں دی اسی نے اس کے ہمیں ڈیل لے کے دی تو یہ اس کے لئے صدقہ جاری ہے تو اس طرح کے جو بھی کام تو وہ اس کے لئے صدقہ جاری ہے انشاءاللہ بنیں گے اچھا ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں بڑا خصورت واقعہ ہے مجھے یہ بہت پسند ہے جب بھی کبھی بھی کسی گناہگار کو میں اور آپ دیکھیں جیسے بہت ہمیں فیلنگ ہو احساس بھی ہو اور بعض اوقات ہمیں بہت ہوتا ہے جیسے آج بھی ایک عورت اتنا رو رہی تھی کل بھی ایک بہت رو رہی تھی کہ میرے بچے کے لئے بہت دعا کریں اس کی صحبت اچھی نہیں ہے صورت واقعہ ہے مجھے یہ بہت پسند ہے کیوں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے ان کا حال پوچھا کہ کیا حال ہے جیسے آج کل آپ سب میرا بہت کیونکہ اللہ نے آپ کے دلوں میں میرے لئے محبت نازل کر دیا میری فیملی کے لئے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں جس جگہ تم مجھے یاد کرے گے اس سے بہتر جگہ میں میں تجھے یاد کروں گا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہا ہے میں پرانے ہر طرح کے ہر طرف سے محبت پیار چیزیں مل رہی ہیں تو یہ کیا ہے کہ جواب آ رہا ہے اللہ کا میری طرف کہ ہاں میں تجھے یاد کر رہا ہوں اور وہ والی بات کہ انہا لیلہ پڑا تو اللہ کی رحمتیں محسوس کر رہی ہوں میں بہت سکون محسوس کر رہی ہوں الحمدللہ لوگ میرا حال پوچھتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس موقع پر میں بہت خوش نصیبی محسوس کر رہی ہوں پیپر دیا ہے جو مجھے ہارڈ پیپر ڈیفیکل پیپر تو مجھے لگتا ہے کہ اب میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ میں نے کبھی سوچا تو نہیں تھا اس طرح سے تو نہیں کبھی تیاری بھی کی تھی یا سوچا تھا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاس کر دے لیکن میں اپنے دل میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہائیس مارکس چاہیے میں ٹاپ کرنا چاہتی ہوں مجھے فَصَبْرُنْ جَمِيل مجھے یعقوب علیہ السلام کا سبر چاہیے ایوب علیہ السلام کا سبر چاہیے اس سے کم نہیں چاہیے اور اللہ تو دینا چاہے تو مجھے دے سکتا ہے نا تو اور آپ بھی میری مدد کریں میرے لیے میرے شہر کے لیے میرے گھر والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں تو بزرگ سے کسی نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا بہت اچھا تو انہوں نے کہا بزرگ نے کہا کہ ہر کام اس دنیا میں میری مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے اس دنیا میں سارے کام ہو رہے ہیں تو وہ خوش کیوں نہ ہو اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ درجہ تو پیغمبروں کو بھی حاصل نہ ہوا تو آپ کو یہ کیسے مل گیا کہ اس کائنات میں ہر کام آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس آدمی نے کہا بزرگ نے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا ہے جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی تو اس لیے بہت خوش ہوں تو اپنے بیٹے کی یہ سرڈن ڈیتھ پر اس گاڑی کے آگ لگ جانے پر اور اس دردناک موت پر میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا اور صرف یہی بات نہیں زندگی کے تمام معاملات میں اور میں بہت خوش ہوں میں نے اللہ سے جب بھی مانگا جو بھی مانگا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے اور اس موقع پر میں نے اللہ سے سکون مانگا ہے اللہ سے سبر مانگا ہے کہ میں نے درس دیئے ہیں مجھے عمل کی توفیق دیجئے اور میرے رب نے نازل کر دیا ہے جیسے بالٹیوں سے نہیں کوئی انڈیل دیتا بہت سکون میں محسوس کرتی ہوں یعنی اس کے لیے مجھے مسلسل آپ کی دعائیں چاہیے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں تبخاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے اور زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر جھوم کر اح بھرنے کا فن سیکھ لے تیرا سوزے درون تجھ کو دے گا جنوں آگ پر رکس کرنے کا فن سیکھ لے تو اصل بات کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا بہت احسان ہے اللہ رب العزت اپنی بلیسنگ میں رکھے شیطان کے وسواس سے اور جیسے جو ہیلے ہیں بہانے ہیں اسے محفوظ رکھے مجھے بھی میرے شہر ہماری فیملی کو اور میرے میرے بیٹے کی اور آپ سب کے بچے یعنی جو زندہ ہیں جو ہمارے دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کرے کیونکہ جماعت ہونے والی ہے اگر آپ چاہیں تو بعد میں بھی دعا ہو سکتی ہے انشاءاللہ نماز آپ مکمل کر لے ورنہ جتنی ہو سکتی ہے آپ ریڈی رہے تو اتنی میں کر لیتی ہوں سب سے پہلے اللہ کی دعا میں ہم حمد بیان کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین اللہم مغفر صلحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و زکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا اللہم من احییتہو مننا ف احییہی علی الاسلام و من توفیتہو مننا ف توفہو علی الیمان و لا تحرمنا اجرا و لا تدلنا بادا یا رب العزت اس کی مغفرت کر دیجئے اس پر رحم کیجئے ابھی اس کا موت آئی ہے اور ابھی قبر کی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے اس کی قبر کی زندگی کا جو آغاز ہونے والا ہے اس کو منکر نقیر کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھئے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے من رودت الجنہ اور یا رب العزت آسانی کیجئے ہر لحاظ سے آسانی کیجئے اور میری جتنی امائے بہنے بیٹیاں اور میرے بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ سرگودہ میں ہیں وہ فیصل آباد میں ہیں وہ لہور میں ہیں وہ کراچی میں ہیں وہ گجرات میں ہیں سیالکوٹ میں ہیں بہرین سعودیہ نورتھ امریکہ اسٹریلیا برطانیہ جہاں جہاں ہیں میں جانتی بھی نہیں میں ایسے لوگوں سے مل رہی ہیں اور میسیج اور چیزیں جنہیں تو جانتا ہے یا اللہ تو ان کو اتنا عجر دینا تو ان سے پیار کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کے بچوں کی جوانیوں کی ان کے ایمان کی حفاظت کرنا یا اللہ میں ان کی بڑی مشکور ہوں میں ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتی انہوں نے اس عرصے میں میرے سب دوست احباب نے میرے پڑوسیوں نے اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا میں ان کے لیے شکر گزار ہوں میں اور میری فیملی آپ ان کو بہترین عجر عطا کرنا ان کے بچوں کی حفاظت کرنا ان کو تھنڈی ہوا نہ لگے ان کو گرم ہوا نہ لگے ان کو پھولوں کی طرح ان کی حفاظت کرنا ان کو محبتوں کے اندر رکھنا اور یا رب العزت ہماری تمام بہنوں کی اگر کوئی بیمار ہے تو صحت اتا کر دیجئے کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے تو رسک میں برکت دیجئے بچے پڑھائی میں دل نہیں لگا رہے تو پڑھنے کی توفیق دیجئے یا رب العزت اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو لائک کیجئے بچوں کو متقیوں کا امام بنائیے یا رب العزت دنیا بھر کے مسلمانوں میں اتحاد اور پیار دیجئے حالات کو درست کر دیجئے میری بہت سی بہنیں ہیں جو بہت دکھی ہیں پریشان حال ہیں دنیا نہیں جانتی پر ان کے دکھ کو آپ جانتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے مسکر آتی ہیں لیکن تیرے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتی ہیں یا اللہ یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحیم یا کریم یا اللہ تو ان کے مسائل کو حل کر دے جس جس نے مجھ سے دعاوں کی درخواست دیا ان سب کی نیک اور جائز خواہشات کو قبول کر لے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹے بیٹھے ان کو اچھے زوج دے دے قرض داروں کو قرضوں کے بوجھ کے اندر سے نکال دے اور جتنی جماعتیں اسٹینٹر کام کر رہے ہیں تیرے دین کا ان کو اسلام کا بہتوہ نیکیوں کا سمندر بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ان کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کر جو دنیا میں زندہ ہے یار بول عزت ان کی دنیا کی جتنی زندگی یا اس کی بہتری دے اسانی دے سہت عطا کر ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررات آئین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انکا انت السمیو العلیم وصل اللہ تعالی علا خیری خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمائن برحمتی یا آخر مرحب آمد محمد وآلہ